بسم اللہ الرحمن الرحیم عرفان صدیقی صاحب میاں نواز شریف کے دست راست انتہائی اعتماد کے ساتھی کچن کیابنٹ کا حصہ ان کی طرف سے وقفے وقفے سے گول لفشانی کی جاتی ہے اب بھی ان کی طرف سے کئی اطرافات کیے گئے ہیں کئی انکشافات کیے گئے ہیں کہیں پہ انہوں نے میاں نواز شریف کی مظلومیت کا رونا رویا ہے ڈال لیگ سے حوالے سے انہوں نے خصوصی طور پر کچھ کہا ہے اس سب کو ہم ایک نظر میں دیکھتے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف پر اس وقت کیا گدری اور عرفان صدیقی صاحب نے یہ بھی اطراف کیا ہے کہ میاں نواز شریف جنرل کمرجویت باجوہ کے خاندان کو بھی اپنے مقاصر کے لیے استعمال کرتے تھے چودری نصار علی خان کو ان پر میاں نواز شریف پر مسلط کیا گیا تھا کہ اس نے مسلط کیا تھا اور جنرل باجوہ کو کس نے دھوکا دیا جنرل باجوہ کو ان کی سروس کے دوران جب وہ اپنی طاقت کے عروج پر تھے اس وقت کون ان کے پیٹھ میں خنجر گھوم سکتا تھا کون ان کو دھوکا دے سکتا تھا عرفان صدیقی صاحب بات کرتے ہوئے کہیں پر مالش کرتے ہوئے بھی کہیں پر پالش کرتے ہوئے بھی خود نظر آ رہے ہیں آئیے ذرا ملاحظہ کیجئے عرفان صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں طرفہ تماشا یہ تھا کہ نام نہاڈ ڈان لیکس پر ساتھ روکنی کمیٹی اس وقت بنی جب پرویرشید کی برطرفی کو نو دن اور ڈان لیکس نامی شوک چشم حسینہ کو اپنی چھب دکھائے ایک ماہ ہو چولا تھا جسٹر ریٹائٹ عمر رضا خان اس کے سربراہ تھے سیکٹری اسٹیبلچمنٹ طاہر شہباز پنجاب کے موطس بیالہ نجم سعید ڈائریکٹر ایف آئی اے عثمان انور انٹیلیجنس بیورو کے ایک نمائندے کے علاوہ ملٹری انٹیلیجنس کے برگیڈیر کامران خرشید اور آئی ایس آئی کے برگیڈیر نومان سعید بھی اس عزت مار کمیٹی کے رکم تھے اس نے کارکردی کے باعث یہی دو برگیڈیر صاحبان پاناما کی شہرہ پاک جی ایٹی کا حصہ بھی بنے اور وہاں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہہ منوایا عرفان صدیقی صاحب یہاں پا دو برگیڈیر کا نام تنز کے لیے لے رہے ہیں جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کلنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا اور جس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب کو ناہلی کی منظر تیہ کرنا پڑی عرفان صدیقی صاحب مزیر کہتے ہیں کمیٹی کو ایک ماہ میں رپورٹ پیش کرنا تھی لیکن وزیراعظم کو مبتلائی عذیت رکھنے کے لیے وہ کچھوے کی چال چل رہی تھی رحیل شریف تو 29 مومبر کو اپنی ناسودہ حسروندو کو عراق دفتر کے لان میں دفن کر کے گھر چلے گئے لیکن ان کی مطروکہ ملاک سرگرم رہی اور اس کمیٹی کو بھی مادر مشفق کی طرح آگوش میں لے گیا جنرل کمری جید باجوہ نے کمان سنبھالی لیکن موسم نے کوئی نمائی کروٹ نہ لی یہاں بھی عرفان صدیقی صاحب جنرل رحیل شریف کی ناسودہ حسرتوں کی بات کرتے ہیں وہ ناسودہ حسرتیں کیا تھی عرفان صدیقی صاحب پہلے بازے کٹ ٹکے ہیں کہ جنرل رحیل شریف بھی ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے اور پھر عرفان صدیقی صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جنرل رحیل شریف کی مطروکہ ملاک اسی طرح سے سرگرم رہی تو آج جنرل بازوہ کی مطروکہ ملاک کیا اسی طرح سے سرگرم نہیں ہے جیسے جنرل بازوہ کے آخری دور میں تھی خصوصی طور پر عمران خان پر انتقام کو لے کا عرفان صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ جنرل بازوہ کی بطور آرمی چیفت کرری میں میرا بھی خاصا سرگرم کردار رہا جس کی تفصیل کا یہ محل نہیں ہے میں اکثر منترب رہتا تھا کہ اگر صورتحال جنرل رحیل شریف جیسے ہی رہی تو وزیراعظم کیا سوچیں گے ان دنوں تو نہیں لیکن اب وہ اکثر شگفتگی میں لپٹی لطیف سی چھٹکی زور لیتے ہیں اور میں بے دلیل سا ہو کر رہ جاتا ہوں عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جنرل کمر جوید بازوہ کی تائیناتی کے حوالے سے میرا بھی کردار تھا تو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف تو کیا وڑی تھا وہ احمقی تھا اسے کیا پتا تھا کہ آرمی چیف کو کس طریقے سے تائینات کرنا ہے کس کو تائینات کرنا ہے یہ تو میں نے مشورہ دیا تھا اور پھر عرفان صدیقی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اب لطیف سی چٹکی لے لیتے ہیں اب تو میاں نواز شریف کو چاہیے کہ آپ کے سر پر سونے کا تائش سجھا دیں کیونکہ جنرل کمر جوید بازوہ کو آپ نے آرمی چیف بنانے کی تجویز دی تھی مشورہ دیا تھا اور نواز شریف صاحب نے اس کو مان لیا تھا اور اب وہی جنرل کمر جوید بازوہ جنہوں نے میاں نواز شریف کو گھر بجوایا تھا یا ڈان لیکس کے حوالے سے ان کا کوئی کردار تھا آج وہی جنرل بازوہ میاں نواز شریف کو مقام میں اولا پر لے گئے ہیں اور لندن سے آگے جہاں اور بھی ہیں یہ سارے کا سارا جنرل کمر جوید بازوہ کی وجہ سے ہوا ہے عرفان صدیقی کو تو میاں نواز شریف کو چاہیے کہ ان کو وہ سونے میں تول دیں کیونکہ میاں نواز شریف جنہوں نے جیل میں ہونا تھا وہ آج پاکستان سے باہر ہیں لندن ہیں لندن سے جدہ گئے جدہ سے کہاں جاتے ہیں پاکستان کے ایک بار پھر عزیر آزم بننے کے لیے کوشہ ہیں تو یہ سارا کو کس نے تیہ کروا دیا جنرل کمر جوید بازوہ نے اور ان کی سفارش کس نے کی تھی عرفان صدیقی صاحب نے عرفان صدیقی صاحب مزید کہتے ہیں اسی نفسیاتی خلجان کے زیر اثر میں نے اکیس مارک دوہزار سولہ کو جنرل بازوہ کے سٹاف افسر کو پیغام پھیجا کہ مجھے چیف سے ملنا ہے فوراں ہی اگلے دن شام چھے بجے کا وقت تیہ ہو گیا بائیس مارچ کی اس طویل ملاقات کا کوئی قابل ذکر حاصل نہ تھا جنرل بازوہ کا کہنا تھا سر اب تو کمیٹی میں سب کچھ تیپ آ گیا ہے میں ہرگز وزیراعظم کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا یہ معاملہ تو مجھے برسے میں ملا ہے جس دن پرویز رشید کو فارق کیا گیا اسی دن یہ مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ کمیٹی بنانے اور معاملہ انجام تک پہنچانے پر اسرار چودن انرسار علی فان نے کیا تھا آج کم و بیش سات برس بعد جنرل بازوہ نے یہی بات صحافی شاہر میتلل کو بتائی کہ چودن انرسار نے کہا تھا کہ ہمیں دان لیکس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے میں نے ملاقات کی تفصیل وزیراعظم کو سنائی تو وہ قفگی اور آزردگی سے بوجر لہجے میں بولے دیکھیں صدیقی صاحب یہ حال ہے وزیراعظم کا جو آئین کے تحت ملک کا چیف اگزیکٹیو کہلاتا ہے لیکن اپنی مرضی کی کابینہ بھی نہیں بنا سکتا ہم جانے کیا کیا برداشت کرتے رہتے ہیں ایک اخباری خبر نہ جانے کہاں سے آئی حکومت کے خلاف چار شیر بنا دی گئی اس لئے میں کہتا ہوں کہ وزارت عزمہ ایک طرح کی نوکری بن گئی ہے سر بھوکا کر ہر جائز و ناجائز مانتے رہو تو ٹھیک ورنہ رائی کا پہاڑ بنا کر وزیراعظم کو کتہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے عرفان صدیقی نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ سل جب جنرل باجوہ نے عرفان صدیقی صاحب کو سر کہا تو یہ پھول کر پھر غبارہ بنے اور آسمان کے ساتھ لگ گئے ہوں گے کہ آرمی چیف ان کو سر کہہ کر مخاطب کر رہا ہے اور پھر جس طریقے سے عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ وزارت عزمہ نوکری بن گئی ہے تو کیا میاں نواز شریف نوکری کرتے رہے وہ وزارت عزمہ کے اختیارات استعمال نہیں کرتے تھے اور چودلی نصار کو ان کے سر پر کس نے مسلط کیا تھا میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ وزیراعظم کا بینہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا آگے چلتے ہیں عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی پونے چھ ماہ بار کمیٹی نے سفارشات پیش کر دی 29 اپریل کو ایک علامیہ میڈیا کی زینت بنا وزیراعظم نے رپورٹ کے پیراغرافات کی تمام سفارشات منظور کر لی ہیں زفر عباس دان اخبار اور سرل علمیڈا کا معاملہ اے پی این ایس کے سپورٹ کر دیا گیا ہے تارک فاطمی کو منصب سے ہٹایا جا رہا ہے راو تحسین کے خلاف انضباطی کاروائی ہوگی کچھ ہی دیر بعد آئی ایس پی آر کا ایک ٹویٹ آیا اعلان کیا گیا تھا کہ سرکاری علامیہ نامکمل ہے اور انکوائری بورڈ کی سفارشات سے مطابقت نہیں رکھتا سو نوٹیفکیشن مسرد کیا جاتا ہے نوٹیفکیشن ایز ریجیکٹڈ سخت مزاج باپ کی گھنگرد رکھنے والے اس علامیہ کے سامنے وزیراعظم ہاؤس کا علامیہ معصوم بچے کی طرح میڈیا کے ایک کونے میں دبا گیا نفسیاتی خلجان ہی کے زیرے اثر میں نے فیصلہ کیا کہ پوری طور پر آرمی چیف سے مل کر اس آگ کو تھنڈا کیا جائے وزیراعظم کسی سیاسی جلسے کے لیے تھے بسات مشکل ان سے رابطہ ہوا سٹاف آفیسر نبی علوان کے ذریعے پیغام آیا کہ آپ جو مناسب سمجھتے ہیں کریں جس بندے کو آرمی چیف بنانے کا اختیار دے دیا جائے اسے پھر یہ اختیار بھی دے دیا جاتا ہے کہ عرفان صدیقی صاحب آپ جیسا مناسب سمجھیں اس کا جواب دیں یا جو بھی قدم اٹھانا ہے اٹھائیں عرفان صدیقی صاحب مزید کہتے ہیں یہ سن کر آنکھ کے تازہ تازہ آپریشن کے باوجود میں بھاگم بھاگ آرمی چیف کے سسر میجر جنرل ریٹائر اجازم جد کے گھر جا پہنچا بات آرمی چیف کی ہو رہی ہے اور عرفان صدیقی صاحب آرمی چیف کے سسر کے گھر پہنچے ہیں اپنے مقاصد کے لیے میاں نواز شریف اس طرح سے آرمی چیف کے خاندان کو استعمال کرتے ہیں عرفان صدیقی اس معاملے کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں وہ خود بھی یہ صورتحال پر خاص سے پریشان تھے وہی سے جنرل باجوا کے سٹاف افسر کو پیغام دیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں وہ لاہور سے واپسی کے سفر پر تھے آگے چلنے سے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جنرل اجازم جد وہ کیوں پریشان تھے مسلم لیگ نون کے لیے وہ کوئی نرم گوشہ رکھتے تھے یا پہلے بھی مسلم لیگ نون کے لیے میاں نواز شریف کے لیے وہ استعمال ہوتے رہے تھے جس وجہ سے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ آخر اکار علامیہ آ کیا گیا ہے عرفان صدیقی مزید کہتے ہیں وہی سے جنرل باجوا کے سٹاف افسر کو پیغام دیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں وہ لاہور سے واپسی کے سفر پر تھے ہم چائے پی رہے تھے تو ملازم نے جنرل صاحب کے کان میں سرگوشی کی اوٹھے اور معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے ایک ضروری مہمان ہے میں بس ابھی آیا پانچ منٹ میں وہ واقعی پلٹ آئے ان کے ساتھ سیول کپڑوں میں فوجید ڈیڈو رکھنے والا مستعد اور سجیلہ مرد رانہ بھی تھا اس نے مجھے سلوٹ کیا گرم جوشی سے ہاتھ ملایا جنرل اجاز بولے کمر کی طرح یہ بھی آپ کا شاگرد ہے مرد رانہ بولا سر میں سید آسم منیر ہوں مرد رانہ بولا میں سید آسم منیر ہوں جو آج پاکستان کے آرمی چیف ہیں مرد رانہ عرفان صدیقی صاحب مزید مالش کرتے ہوئے بھی عرفان صدیقی صاحب یہاں پہ نظر آتے ہیں جنرل اجاز نے لکمہ دیا جنرل سید آسم منیر بی جی ایم آئی پل بھر میں آسم منیر کی نو عمر تصویروں اور اپنے دوست سید منیر شاہ کی یادوں کا نگار کھانا سا کھل گیا آسم جلدی میں تھا کھڑے کھڑے رخصت ہو گیا کوئی آت پون گھنٹا گزرا ہو گا کہ آرمی چیف کا سٹاف افسر آ گیا سل چیف انتظار کر رہے ہیں جنرل اجاز امجر کے انکار کے باوجود میں نے اپنی کمک کے لیے اسرار کر کے انہیں ہمرا لیا تین چار منٹ بعد ہی وہ مجھے ڈرائنگ روم میں تنہا چھوڑ کر اندر چلے گئے دروازہ کھلا نیلے رانگ کے سوٹ میں ملبوس جنرل باجوہ کمرے میں داخل ہوئے چہرہ سپار تھا بدن بولی کے آنگنگ سے استعال کو چھوٹا اس طرح ٹپک رہا تھا میں پچھلے گئے گھنٹوں سے اس اوڈھیڑ بون میں تھا کہ گفتگو کا آغاز کیسے کروں ریجیکٹیڈ جیسے انتہائی کرخت نار تراشیدہ اور مضمت کی حدوں کو چھوٹتے اسکری رد عمل پر وزیراعظم کے متوقعوں رد عمل کی ترجمانی کے لیے اپنے مقالمے کو کس طرح موثر بناوں گا این ممکن ہے کہ جنرل باجوہ کہہ دیں کہ یہ سب کچھ ان کی منظوری کے بغیر ہوا ہے لیکن آرمی چیف نے آنے واحد میں مجھے ان سارے خرخشوں سے آزاد کر دیا رسمی سلام دعا کے بعد میرے سامنے بیچھی کرسی سنبھالی اور اسکری جلال کے بارود پاش لہجے میں بولے سر آئی ہیب بین سٹیپٹ ان دا بیک آئی ہیب بین چیٹٹ آئی ایم بیڈلی ہرٹ سر میری پیٹ میں چھوڑا گھنپا گیا ہے مجھے دھوکہ دیا گیا ہے یہ جنرل باجوہ نے عرفان صدیقی صاحب سے کہا تھا اور اس پر عرفان صدیقی صاحب نے جاری لکھتے ہوئے اپنا کالم ختم کیا ہے اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں وہ جو کچھ بھی کہیں گے جو اطرافات کریں گے جو انکشافات کریں گے جو کچھ بھی وہ کہیں گے وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ